ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر فائل جی کل ہم نے چپٹر ہم پڑھ رہے دے ریجسٹریشن یا پھر پروفائل ٹھیک ہے بیسک انفو ہم نے اس پر ڈسکس کیا ٹیکسیئر کو ڈسکس کیا کہ ٹیکسیئر کیا ہوتا ہے ٹائپ ساپ ٹیکسیئر ڈسکس کیے ٹیک ہے اور اس کے بعد ہم نے پرسنل سٹیٹس ڈسکس کیا کہ جناب پرسنل سٹیٹس کیا ہوتا ہے پرسن کی میننگ ہم نے سمجھ لی اور پھر ہم نے ترڈ نمبر پہ ریزیڈنشل سٹیٹس آف ٹیکس پہ ڈسکس کیا کہ جناب اگر انڈویجول ہو تو یہ کب ریزیڈنٹ ہوگا اور کب نون ریزیڈنٹ ہوگا اگر ای او پی ہو تو یہ کب ریزیڈنٹ ہوگا اور کب نون ریزیڈنٹ ہوگا اور اگر کمپنی ہو تو کب ریزیڈنٹ کب نون ریزیڈنٹ اور اسی طرح گرمنٹ ٹیک ہے کل ہم نے سکوپ آپ ٹیکسیبل انکم اپنا ٹاپک جو ہمارا لاسٹ ٹاپک تھا اس چپٹر کا وہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا کیا تھا اس کا مطلب کیا تھا کہ کون سا پرسن پاکستان میں اپنے کون سے انکم پہ ادھر دے مجھے ٹیکس پے کرے گا یہ تھا نا اس میں ہم نے کیا سیکھنا تھا کہ جناب کون سا بندہ پاکستان میں اپنے کون سی انکم پہ ٹیکس پے کرے گا ٹھیک ہے تو ہم نے اس کے لیے پڑا کے جناب اس کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جناب کوئی پرسن پرسن کی ہم نے پہلے کیا فائنڈ کرنی ہے جناب کے یہ کیا ہے ریزیڈنٹ ہے یا پھر نون ریزیڈنٹ ہے اگر ریزیڈنٹ ہو یا پھر نون ریزیڈنٹ ہو ڈیزنٹ میٹر ہم نے پڑا کے جناب ان دونوں کی پاکستان سورس انکم پاکستان میں ٹیکسیبل ہوگی ٹھیک ہے سورسز آف انکم بھی کل ہم نے ڈسکس کر لیے تھے یہ نون ریزیڈنٹ کی بھی ٹیکسیبل ہوگی پاکستان سورس انکم کا مطلب یہ ہے کہ جو انکم یہ پاکستان سے ان کریں گے ٹھیک ہے وہ ریزیڈنٹ پرسن ہو یا پھر نون ریزیڈنٹ ہو دونوں پرسن پاکستان میں اس انکم پہ ٹیکس پے کریں گے ٹھیک ہو گیا پھر ہم نے پڑھا کہ جناب ریزیڈنٹ اپنے پاکستان سورس کے ساتھ ساتھ فورن سورس انکم پہ بھی پاکستان میں کیا پے کرے گا ٹیکس پے کرے گا ٹھیک ہے مطلب اور نون ریزیڈنٹ جو ہے اس کی فورن سورس انکم پاکستان میں کیا ہوگی اگزمٹ ہوگی اگزمٹ کا مطلب کیا بتایا تھا دیر ویل نوٹیس اوکی ہو گیا اور ہم نے کنکلوڈ کیا تھا کہ جناب اگر ریزیڈنٹ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جناب وہ دنیا میں جہاں سے بھی پیسے کمائے گا پاکستان میں اس پہ ٹیکس پے کرے گا اور نون ریزیڈنٹ صرف اور صرف پاکستان سورس پہ پاکستان میں ٹیکس پے کرے گا جو باہر سے کمائے گا اس پہ ٹیکس پے نہیں اوکی اوکی یہاں تک کوئی کوئیس ہے اچھا اب آ جائے اب یہ جو رول ہم نے پڑا جس کو میں انسرکل کر رہا ہوں یہ کیا رول تھا جس کو میں نے انسرکل کیا ہے صرف یہ بتا ہے یہ انسرکل کیا ہے ریزیڈنٹ پرسن کی فورن سورس انکم کیا ہوگی ٹیکسیبل ہوگی یہ تھا نا ریزیڈنٹ کی پاکستان سورس چھوڑ دے کون سا سورس فورن سورس کیا ہوگی ٹیکسیبل ہوگی یہ رول ہے نا بچے ادھر وہ سیٹ ریزیڈنٹ کی فورن سورس پاکستان میں کیا ہوگی ٹیکسیبل ہو یہ رول یہ بنتا ہے نا جس کو میں نے انسرکل کیا اس کے کچھ ایکسپشن اس کے کیا ہے ایکسپشن ٹھیک ہے ایکسپشن میں ایکسپشن اور ایکزیمشن میں کیا فرق ہے کوئی بتا سکتا ہے اگر آپ سے میں پوچھوں کہ جناب ایک ورڈ ہے ایکسپشن اور دوسرا ورڈ ہے دوروں میں کیا فرق ہے ایکسپشن میں کچھ کنڈیشن ہوں گے اور ایکزیمٹر کمپلیٹ ہوگا جی اور کوئی بچہ جس کو پتا ہو اور ایکسپشن اور ایکزیمشن میں کیا فرق ہے اچھا ادھر سمجھئے گا جو ہے ایکسپشن جو ہے نا ایکسپشن جب بھی یہ ورڈ یوز ہوگا نا تو یہ کس کے لیے یوز ہوگا رول کے لیے کس کے لیے رول کیا تھا ریزیرنٹ کی فورن سورس انکم کیا ہوگی ایکسپشن کیا ہو جائے گی ایکسپشن کہتے ہیں جو نارمل رول ہے اس کے اگینسٹ اپوزٹ کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں مطلب اس رول اس کی میننگ کیا ہے کہ اس رول شل ناٹ بھی اپلیکیبل ان دا فالونگ کیسز اس کا مطلب یہ ہے ایکسپشن کہا کہ یہ والا رول جو کیسز اب پڑھیں گے اس میں یہ والا رول اپلیکیبل نہیں ہوگا ایکزیمشن جو ہے نا ایکزیمشن کا ورڈ آپ نے میرے خیال میں فرس ٹائم سنا ہوگا کیونکہ ایکزیمشن کا تعلق ہے ٹیکس کے ساتھ ایکزیمشن کا ورڈ یوز ہوتا ہے انکم کے لیے کس کے لیے یہ رول کے لیے یوز نہیں ہو یہ کس کے لیے یوز ہوگا انکم جب کہیں گے کہ دس انکم از ایکزیمت تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس انکم پہ ٹیکس نہیں ہوگا یہ انکم ٹیکس سے کیا ہوگی ایکزیمت ہوگی آپ لوگ کہاں تھے ابھی آئیں کالیج عبداللہ یار ایک چیر اللہ دو آپ ادھر آ جاؤ نا عبداللہ آگے آپ مجھ سے دور تھے تو میں ناراض تھا یار ایک چیر اللہ دو ادھر سے خود لے آگے اس روم سے اٹھا دو اچھا ٹھیک ہو گیا بچو یہ جو ہے ایکزیمشن کا ورڈ جو ہے نا یہ یوز ہوگا انکم کے لیے کس کے لیے انکم کے لیے رول کے لیے کیا یوز کریں گے ایکسیپشن سمجھنا یہ دروازہ کھول لوگ آپ بھی اپی آئی ہیں آپ بھی آجاو گی ایک اور ایک اور ایک اور یہ تو وہ کہہ رہے ہیں میں نے کیا کہا ہے بچو یہاں تک لے رہے یہ بات کلے رہے اب ایکسیپشن پہ آ جائے کہ ریزیڈن پرسن ہوگا نارمل رول کیا تھا کہ ریزیڈن کی فورن سورس انکم پاکستان میں کیا ہوگی ٹیکسیبل ہوگی کیا ہوگی ٹھیک ہے اب ہم جو ہے ایکسیپشن پڑھتے ہیں تو ایکسیپشن میں نے کہا جو نارمل رول ہوگا اس کے کیا ہوگا اگینسٹ ہوگا نا تو اگینسٹ کا مطلب کیا کہ کوئی بندہ ریزیڈن ہوگا ریزیڈن ہوگا لیکن اس کی فورن سورس انکم پہ ٹیکس نہیں ہوگا مطلب فورن سورس انکم ٹیکس سے کیا ہو جائے گی یہ ایکسیپشن ایکسیپشن میں کیا ہو جائے گا کہ ایک پرسن کیا ہوگا ریزیڈن ہوگا کیا ہوگا ریزیڈن توفیق آپ ادھر ہو یار آپ چیئر ادھر کرو ادھر چلے جاؤ بچے پیچھے یار اس میں یا آٹینڈنس دیکھ لو آج نا جتنے ادھر ہے نیم تو اتنے چیرز ادھر پورے کر لو آج یا پھر دوسرے کلاس اس حال میں دیکھ لو ٹیک ہے اس میں آ جائیں گے کل سے کلاس پر ادھر رکھوا دو ٹیک ہے یہ ادھر کرو یہ چھے ادھر کرو مجھے بھی بڑا پسند تھا جی ٹھیک ہو گیا بچ اگلے رہے ایکسپشن میں کیا بن جائے گا کہ یہ بندہ کیا ہے لیکن اس کی فوراں سورس انکم نارمل نارمل رول کیا ہے کہ ریزیڈنٹ پرسن کی فوراں سورس انکم ٹیکسیبل ہوتی ہے یہ ایکسپشن ہے ایکسپشن کہتے ہیں کہ ان ان کیسز میں یہ رول اپلیکیبل نہیں ہوگا جب رول اپلیکیبل نہیں ہوگا تو کیا بن جائے گا ایکسپشن کہ ریزیڈنٹ ہوگا لیکن اس کی فوراں سورس انکم ایکزیمٹ ہو جائے گی کیا ہو جائے گی ایکزیمٹ ٹیکس نہیں ہوگا کن کیسز میں لیکن چار فور کیسز ہے جس میں ایک بندہ ریزیڈنٹ ہوگا لیکن اس کی فورن سورس انکم ایکزیمٹ ہوگی نمبر پرسٹ ہے شورٹ ٹرم ریزیڈنٹ نمبر پرسٹ کون ہے نمبر سکنڈ ہے ریٹرننگ ایکسپیٹریٹ نمبر ترڈ ہے فورن سورس سیلری آپ آ ریزیڈنٹ انڈویجول اور نمبر پور ہے ٹیکس ٹریٹی ٹھیک ہے ان فور کیسز میں فورن سورس انکم ریزیڈنٹ ہوگا بندہ پرسن کیا ہوگا لیکن فورن سورس انکم پہ پاکستان میں ٹیکس پہ نہیں کرے گا اگزیمٹ ہوگی فورن سورس انکم شل نوٹ بی ٹیکسیبل ان فاکستان ان چار کیسز میں نمبر فرسٹ شورٹ ٹرم ریزیڈنٹ نمبر سکنڈ نمبر ترڈ فورن سورس سیلری آف اریزیڈنٹ اور نمبر نمبر فور ٹیکس ٹریٹی تو ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں کہ شورٹ ٹرم ریزیڈنٹ کون ہوگا ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں شورٹ ٹرم ریزیڈنٹ کون ہوگا جو کہ ریزیڈنٹ بھی ہوگا لیکن اس کی فورن سورس انکم پاکستان میں ٹیکسیبل نہیں ہوگی تو شورٹ ٹرم ریزیڈنٹ کون ہوگا اس کی لئے کچھ کنڈیشنز ہیں وہ کنڈیشنز کیا ہے if he or she is present in پاکستان only by reason of his her employment کرے جناب پہلا کنڈیشن کیا آیا کہ وہ پاکستان میں وہ بندہ پاکستان میں present ہو صرف اور صرف کس وجہ سے اس کا پاکستان میں ہونا reason کیا ہو employment employment لکھ لے job لکھ لے assignment لکھ لے کوئی بھی ورڈ وہ use کرے گا سب کا ایک ہی مطلب ٹھیک ہو گیا بچوں clear ہیں number b کرے جناب پاکستان میں اس کا سٹے کتنا ہو بھائی کتنا ہو تین سال تین سال یا تین سال سے کم more than three years لکھا چھیک ہے یہ rule جو ہے نا یہ اگر ہم دیکھیں اس کے ہم history دیکھیں نا تو یہ foreigners کے لیے یہ rule بنایا گیا کن کے لیے بنایا گیا تھا foreigners کیسے پاکستان میں اکثر بہت ساری جگہوں پہ جو ہے نا جو construction کے کام ہوتے ہیں یا یہ جو شاہ شاہ رائے کراکرم تا نا یہ بن رہا تھا یا dams بنتے ہیں تو پاکستان کے پاس نوہ machinery ہے skills والے لوگ تو ہیں لیکن machinery اس level کی نہیں ہے تو یہ different ممالک سے machinery اور companies کو invite کرتے تھے کہ آکے ہمارے لیے یہ construction تو آپ جیسے دیکھیں ڈیامر باشا ڈیم جو ہے وہ Chinese company بنا رہی ہے وہ دوسرا ڈیم بھی وہ بنا رہے ہیں تو یہ ان کے لیے بنایا گیا تھا وہ لوگ کہتے تھے جناب ہم پاکستان میں آتے ہیں پاکستان کیلئے services دیتے ہیں پاکستان میں آگے جب ہم 183 days گزارتے ہیں ہم resident بن جاتے ہیں تو پاکستان government ہمیں کہتا ہے وہ جو چینہ میں پیسے کمار ہے اور foreign source income اس پر بھی text دے مطلب ہم آپ کے کہنے پہ یہاں آئے ہیں آپ کو services دے رہے ہیں آپ کی help کر رہے ہیں اور آپ ہم سے ہم جو چینہ میں کما چکے ہیں اس پہ بھی ہم سے text لے رہے ہیں تو ان کے لیے ایک رول بنایا گیا کہ جناب اگر آپ پاکستان آئے ہو کس وجہ سے بھائی کس وجہ سے بھائی ریزن آف his her employment اور number second آپ کا stay کتنا ہو not more than سمجھ بھائی بھائی ٹھیک ہے تو آپ کیا کہلاؤ گے short term اور short term resident کی لیکن foreign source income of short term resident is exempt if he or she did not bring or receive her foreign source income in Pakistan ایک third condition بھی لگا دی کرے بالکل short term resident کی foreign source income کیا ہو جائے گی بھائی کیا ہو جائے گی exempt ہو جائے گی لیکن شرط کیا رکھی شرط کیا رکھی نمبر third condition کیا رکھی کہ وہ نہ تو foreign source income پاکستان ساتھ لے کے آئے اور نہ پاکستان میں کسی bank account کے true receive کر تو پھر exempt ہوگی for example میں کہتا ہوں کہ ایک بند آتا اس کی Mr. X تھا ٹھیک ہے وہ text year 2022 میں پاکستان آیا اور کیا بنا کیا بنا resident کب بنتا ہے 183 days گزارے پاکستان کیا بن گیا resident ہو کیا ہو گیا اب جب وہ resident بنا لیکن کون سا resident بنا short term وہ پاکستان آیا job کے لیے ٹھیک ہے اور اس کا اسائیمنٹ یہ دو سال کا کتنے سال کا دو سال اب لوگ نے کہا جناب یہ جب تک short term resident ہے نا ان دو سالوں میں اس کی foreign source income پر ٹیکس نہیں ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو چینہ سے پیسے کما رہا ہے نا اس سال ٹیکس year 2022 میں وہاں سے 50 کل کیا ہے کس پہ صرف foreign source income کون سے income پہ لیکن لوگ کہتا ہے اگر اس 50 لاکھ میں یہ 10 لاکھ روپے پاکستان لے کے آیا کہ یا میں پاکستان میں شاپنگ کر لوں گا یا مجھے ضرورت پڑ کی تو لوگ کہتا ہے یہ 10 لاکھ روپے پہ ٹیکس دے کتنے پہ ٹیکس دے گا سارا ٹیکس نہیں ہوگا جتنا حصہ جتنا part foreign source income کا اپنے ساتھ پاکستان لے کے آیا اس پہ کیا دے گا ٹیکس دے ہوگی تو چک لے رہے نوٹ کرے شاپ سیکنڈ ریٹرننگ اچھا ایک اور بات بھی یاد رکھئے گا کہ یہ 3 years کا ٹائم جو ہے نا یہ کس کے لیے ہے سنگل جوب کے لیے ٹھیک ہے اگر یہ کمپلیٹ کرے اور یہ چلا جائے اور چھے مہینے یہ کسی دوسرے سائیمنٹ پہ آ جائے تو پھر تین سال سٹارٹ سے ہو وہ پانچ سو سال کا ہو رول یہ ہم پروجیکٹ کے ٹینور کو نہیں دیکھیں گے ہم اس بندے کے ٹائم کو دیکھیں گے اگر کوئی بندہ آئے پانچ سال کے لیے ٹھیک ہے تو کنڈیشن پوری ہو گئی کنڈیشن کتنی ہے دو نمبر فسٹ جوب کے لیے آ رہا رہا ہوں نمبر سکن کتنے سال کے لیے آرہ وہ بیشک وہ پروجیکٹ ہو کتنے سال کا دس سال کا ہو بیس سال کا ہو اس سے ہمارا لینا دینا نہیں اگر یہ بندہ پانچ سال کے لیے آئے گا تو سیدھا سیدھا کہہ دیں گے جناب یہ شورٹ ٹم ریزیڈن نہیں ہے اس کی فورن سورس انگم پاکستان میں ٹیکس ہوگی ہوگیا دو کنڈیشن دیکھنے جی بچے صرف اور صرف میں نے آپ کو کہا نا لکھا ہوا ہے اگر کوئی بندہ پاکستان میں کاروبار کے لیے آئے تو اس پہ وہ شورٹ ٹم ریزیڈن نہیں بن سکتا یہ صرف کن کے لیے ہے وہ صرف اور صرف پاکستان میں کس وجہ سے ہو اپنے امپلائیمنٹ جوب اسائنمنٹ پہ آیا کوئی بندہ یہاں کاروبار کرنے آئے نا تو ان پہ یہ والا پرویجن اپلیکیبل نہیں ہو جی جو پچھلے سالوں میں اگزیمشن کلیم کی ہوگی وہ ریورس ہو جائیں وہ دینے پڑے گا پھر ٹیکس سب من پیس سب پھر نون ریزیڈنٹ بات ہتم نون ریزیڈنٹ کی پاکستان سورس انکم ٹیک سبل ہوگی فورن سورس انکم ایک زم ٹو گئی کسی اور کا کوئی جنون تو پوچھے یہ کل مجھ سے پوچھتا ہے چپٹر نمبر فور فائف کا تو آپ کیا استاد ان کے مجھے خود بھی نہیں آ رہا ہے مرہا تمہیں میں نے دور بٹھایا ہے گردنے سے موڑ کے ادھر بھی دیکھ رہا ہے جی سکنڈ کیا ہے ریٹرننگ ایکسپیٹریٹ جی ریٹرننگ ایکسپیٹریٹ کہہ رہا ہے اگر ریزننٹ بھی ہوگا تو اس کی فورن سورس انکم کیا ہو جائے گی ایکزیمٹ ہوگی کل سے انشاءاللہ اس روم میں کلاس ہوگی اس میں میں نے کپسٹی دیکھئے اس میں کھلے دلے آ جائیں گے اس روم میں جگہ ہے جی ریٹرننگ ایکسپیٹریٹ ریٹرننگ ایکسپیٹریٹ کی بھی فورن سورس انکم ایکزیمٹ ہوگی لیکن اس کے ریٹرننگ ایکسپیٹریٹ کہتے ہیں کہہ رہے جناب ریٹرننگ ایکسپیٹریٹ جو ہے یہ ہوگا سیٹیزن آپ پاکستان جیسے وہ فورنرز کے لیے بنایا گیا تھا یہ کن کے لیے بنایا گیا ہے پاکستانیوں کے لیے نمبر سیکنڈ ہی آرشی یا چوڑے ہی آرشی چوڑے ریزن ریزنڈ ان کرنٹ ٹیکسیئر کرنٹ ٹیکسیئر میں وہ کیا ہو ریزنڈ ہو ان واز نون ریزنڈ ان پریسیڈنگ فور ٹیکس ایئرز کرنٹ ٹیکس ایئر میں تو کیا ہو بھائی کرنٹ ٹیکس ایئر میں کیا ہو تو ایکسپشنز ہی وہی پڑھ رہے ہیں کہ ریزنڈ ہوگا تو یہ رول اپلیکیابل ہوگا نون ریزنڈ کی ویسے بھی فورن سورس انکم کیا ہے آپ کو یہ بھی کنفیوز کرے گا ہاں کبھی کریں نون ریزنڈ کے لیے کوئی ایکسپشن کی ضرورت نہیں ہے نون ریزنڈ کے لیے نورمل رول ہے کہ ان کی فورن سورس انکم کیا ہوتی ہے ایکزیمت ہوتی ہے یہ ریزنڈ کے لیے ایکسپشن دے کرے جناب وہ پاکستان کا سیٹیزن ہو کرنٹ ٹیئر میں وہ کیا بن جائے اور پچھلے چار سالوں میں وہ کیا ہو نون ریزنڈ تو دن ہیز آر ہر فورن سورس انکم نون ریزنڈ کرنٹ ٹیئر اور پچھلے نون ریزنڈ ٹیئر 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 جی کتنے کنڈیشن دے بچھو ٹین کون کون سیٹ سیٹیزن آب پاکستان ریزنڈ ان کرنٹ ٹیئر نون ریزنڈ ان پریسیڈنگ فور ٹیئر تو پھر کتنے سالوں کی دو سالوں کی کتنے سالوں کی کرنٹ اور کیا ہو جائے گی کون سی انکم فورن یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری سوسائیٹیز میں سب کو یہ پتا ہوگا کہ فورن کنٹریز میں لوگ جاتے ہیں جوگ کے لیے بزنس کے لیے ٹھیک ہے وہ در ٹائم گزارتے ہیں یہ پرویجن ان کی لیے بناتا کیسے دیکھیں میرے پاس اگر یہ ہو ٹائم پیریڈ فور ایزمپل ٹونٹی ٹونٹی میں وہ کیا بنا بھائی کیا بنا ریزنڈ نائنٹین دیتین سیونٹین اور سکسٹین ان میں کیا تھا اچھا کچھ بچے سوچتے ہیں اس میں آیا نہ ہو پاکستان پاکستان آیا ہو لیکن ریزنڈ نہ بنا ریزنڈ کب بنتا ہے 183 ڈیز پورے کرے گا وہ بندہ ہر سال آیا ہو لیکن کبھی سو دن گزارے کبھی ایک سو بیس دن گزارے کبھی ایک سو پچاس گزارے اور واپس چلا جاتا تھا تو ان چار سالوں میں کیا رہا ہو پچھلے چار سالوں میں کیا رہا ہو نون ریزنڈ تو لوگت اگر یہ دونوں کنڈیشنز میٹ کر گئے تو ٹیکسیئر ٹوزنڈ ٹوینٹی کی فورن سورس انکم اور نیکس تو نیکس ٹیکسیئر کون سا ہوگا ہے ان دونوں کا فورن سورس انکم کیا ہو جائے گا اگزم کتنے سالوں کا بچے کتنے سالوں کا دو سالوں کا دو سال کرنٹ اور نیکسٹ ٹیکسیئر یہ کون تا یہ کون سا تا ریٹرن نیک ایکس پیچیئر نمبر ترد فورن سورس سیلری آپ آ ریسیدن اینڈویجوال فورن سورس سیلری آپ اینڈویجوال اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور کونسیپٹ جو ہے نا وہ سمجھا دیتا ہوں اینڈویجوال یہ ریس کرو دوں کہ نہیں یہ یہاں پہ کل ہم نے پڑھا تھا ایک ہم نے پڑھا تھا کون سا تھا سورس آف انکم پڑھا تھا نا کیا پڑھا تھا سورس آف انکم چیک آج تھوڑا سا اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں یہ ہمارا ویسے پورا کورس ہے ہیڈز آف انکم ہیڈز آف انکم ہیڈز آف انکم ہمارے پاس پانچ ہے نمبر فسٹ ہے انکم سیلری نمبر سیکنڈ ہے انکم فرم بزنس نمبر ترد ہے انکم فرم پروپرٹی نمبر فور ہے انکم فرم کیپٹل گینس نمبر فیفت ہے انکم فرم آدھر فروپس یہ آپ لوگ نے کہا سے پڑھا ہے تو کیا ہوا بک سے کیا ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے شریف بندہ ہے شریف نہیں ہے سرکان شریف ہے کبھی اس تم نے بتایا تھا کبھی اکیلے میں کتنے ہیٹز ہیں کون کون سے سیلری بیزنس پروپرٹی چھیک ہو گیا اب اگر میں کہوں اچھا ہیٹز آف انکم کا کونسپٹ کیا ہے یہ سمجھئے گا ہیٹز آف انکم کا کونسپٹ یہ ہے نا بچھو کہ انکم ٹیکس آرڈیننس ہمیں بتاتا ہے کہ جناب اگر کوئی بندہ لاکھ روپے کمائے سال کا کوئی کروڑ کمائے کوئی عربو کمائے کوئی کربو کمائے ٹیکس پرپز اس کے لیے آپ نے اس انکم کو ان فائب ہیٹز میں کلاسیف آئی کر کیا کرنا ہے کلاسیف کلاسیف کلسیفکیشن کرنی ہے آپ کو کہے کہ جناب ایک بندہ ہے اور اس نے اتنے عرب روپے پچھلے سال کمائے آپ کہو گے جناب یہ اتنے عرب آئے کہاں سے آپ سورسز دیکھو گے تو جس سورس پیسے آ رہے ہو یہ ہم سیکھیں گے پورا ہمارا کورس ہے کہ اس سورس آئیں گے تو سیدری میں جائیں گے اس سورس آئیں گے تو پروپرٹی میں جائیں گے بزنس میں جائیں گے اور ادر سورسز میں جائیں گے لازمی نہیں ہے ایک مندہ دس کرب کمالے اور ایک سورس کمالے اور سورس کون سا ہو بزنس باقی چار ہیڈز میں اس کا ایک روپے بھی نہ ہو کوئی ایسا پرسن ہو سکتا ہے جس کے دو ہیڈز آف انکم ہو کوئی ایسا ہو سکتا ہے جس کے چار ہو کوئی ایسا ہو سکتا ہے جس کے اور کوئی ایسے ہو سکتے جن کا کوئی بھی نہ ہو جیسے آپ لو سمجھ ماری بات آپ آرننگ نہیں کر رہے آپ کی ہیڈ آف انکم نہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ اتنا بڑا اس کو مسٹیک ٹریٹ نہیں کرتا ہے اس کو بلنڈر ٹریٹ کرتا ہے اس کے ہم کونسیکوینس پڑھ لیں گے پہلے یہ کونسپ سمجھ جس کے لئے میں نے یہ آپ کو سمجھ آنا ہے نا ٹھیک ہے وہ اس پہ میں آتا ہوں اگر ایک بندہ ہے اس کی انکم سیلری ہے کتنی دس بزنس ہے دس پراپرٹی بھی دس تھی لیکن پراپرٹی اس نے شو نہیں کی پراپرٹی والی انکم کہاں پہ شو کی سمجھ اب وہ ٹی کلاسیپائی کرے دس 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 تو پھر کتنی آئی ٹوٹل انکم پہ کوئی فرق آیا لیکن لو کہتا ہے یہ مسٹیک نہیں ہے یہ کیا چیز بلند یہ کیا کیا ٹیکس پہ بھی کوئی فرق نہیں آئے گا انکم پہ بھی کوئی فرق نہیں ہے مطلب یہ ایسے ہیں کہ یہ ہر ایک انکم کے اپنے اپنے گھر ہے کسی اور کے گھر میں جاؤ گے تو کیا ہوگا غلط بات ہے نا مافی نہیں ہے نا تو لوگ کہتا ہے جناب ہر ایک انکم کو اپنے اپنے گھر میں لے کے جاؤ گے تو کام ٹیک ہوگا اگر نہیں لے کے جائے تو کام ٹیک کام خراب ہو گیا اب اس پہ آ جائے یہ بات کلیر ہے نا تو ہیٹ آف انکم میں ہم کیا کر دیں انکم کلاس فائی کرتے سیلری میں کون سی انکم جائے گی پروپرٹی میں بزنس میں کپیٹل گنز یہ تو ہمارا پورا کورس انشاءاللہ سیکھ لیں گے ٹیک اب اس پہ ہم نے نہیں سوچ نہ کون سی بزنس کون سی پروپرٹی یہ چھوڑ دیں اب جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ کیا ہے ادھر دیکھیں ہم نے پڑھا دس یہاں پہ ہے نا پروپرٹی ادھر دیکھیں ہم نے پڑھا ہم ادھر دیکھیں غور کیجئے گا دن ہز کیا لکھا ہوا ہے کتنے ہز آف انکم ہیں یہ پاکستان بھی ہو سمجھ میانی بات مطلب فورن ہوں گے تو فورن انکم ہوگی تو پھر بھی فائف ہیٹ ہوں پاکستان میں ہوگی پھر بھی فائف ہیٹ ہوں ہوگیا ٹھیک تو میں آپ کو یہ ازیوم کر لیتا ہوں کہ یہ کون سے ہیں فورن انکم ہیں یہ سارے فورن انکم اب بتائیں یہاں پہ کیا لکھا ہے کون سی انکم اگزیمٹ ہوگی فورن سورس مجھے بتائیں یہ پچاس اگزیمٹ ہوگی کے نہیں ہیٹز میں کوئی انکم اگزیمٹ ہوگی شورٹ ٹرم ریزیلنٹ کی کون سی اگزیمٹ ہوگی یہ 50 اگزیمٹ ہوگی سمجھ ماری بات ادھر آ جائے کیا لکھا ہے فورن سورس انکم کون سی انکم اگزیمٹ ہوگی یہ 50 اگزیمٹ ہوگی فورن سورس کسی بھی ہیٹز سے ہو وہ اگزیمٹ ہو جائے ہو جائیں میری بات سمجھ ماری اب ادھر غور کیجئے گا یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوگی فورن سورس اب ادھر دیکھیں کوئی سیلرین کمار رہی ہے تو یہ ترڈ والا پرویجن صرف اور صرف اس 10 روپے پہ اپلی کیبل ہوگا یہ باقی اگر ہوں گے تو یہ ٹیکسیبل ہوں گے یہ ٹیکسیبل یہ مطلب ترڈ والے پرویجن میں ٹیکسیبل کتنا ہوگا اور اگزیم کتنا ہوگا میری بات سمجھ میں آگئی بچوں یہ بات سمجھ میں آگئی تو یہ غور کیجئے گا کہ یہ والا پرویجن جو ہے نا یہ اپلی کیبل ہے صرف اور صرف کس کے اوپر کونسی سیلری کے اوپر فوران سورس سیلری کے اوپر کس کے اوپر دو کیس میں فوران سورس سیلری اگزیم ہوگی ریزیدن پرسن کی نمبر پرس ایس ہی آر شی ہے پیڑ آر پیبر اگر کیا کیا اگر اس نے اس کنٹری میں اپنی فوران سورس سیلری پر اس کنٹری میں کیا کر دیا ہو تو پاکستان آن کے اس کی فوران سورس سیلری کیا ہو جائیں گی ایگزیم ایویڈنس دکھا دیں گے کہ جناب میں یوکے میں جاگ کرتا ہوں ادھر سے مجھے سیلری آتی ہے یوکے گرمنٹ کو میں اپنے یوکے کی سیلری پر ٹیکس دے دیا ہے تو لو کہتا ہے پاکستان میں ڈبل ٹیکس نہیں ہے لکھ لے کئی پہ بڑا بڑا نوٹ اوپر ریجسٹر کے اوپر کئی پہ لکھ لے سٹارٹ میں لکھ لے پاکستان پاکستان میں ڈبل ٹیکس پہ دیا پاکستان میں یا باہر دوبارہ ٹیکس نہیں ہوگا ڈیفرنٹ طریقوں سے آپ ٹیکس ماف کریں سمجھ میاری بڑ بچک لے رہے نا ہاں تو اس نے اگر فورن کنٹری میں فورن گرمنٹ کو بزنس کر رہے نا کوئی یوکے میں اور بزنس انکم پہ یوکے میں ٹیکس دے دیا پاکستان آکے ریزیڈنٹ بنا تو اس انکم پہ یہاں پہ ٹیکس پہ کرے گا یہ پرویجن صرف اور صرف کس کے لیے ہیں سیل ان کو دوسری طرح سے ٹیکس ماف کیا جائے گا لیکن بلکل فولی ماف نہیں کیا جائے گا اس کا طریقہ دیفرنٹ ہے یہ پرویجن یہ جو میں نے آپ کو لکھوا ہے نا کسی انکم پہ نہیں ہے لیکن دوسرے کیسز میں دیفرنٹ طریقوں سے ماف کیا جاتا ہے یہاں سیدھا ماف یہاں پہ سٹریٹ ہوئے ماف کہتا جناب فورن سورس پاکستان میں کیا ہو جائے گی کب فورن کنٹری میں ٹیک سپیک اوکی این بی ہی آر شی لیف پاکستان بی پور انڈ آف ٹیک سپی کرے جناب دوسرا وہ پاکستان چھوڑ کے چلا جائے اس کا مطلب کیا ہے جس ٹیک سیئر میں وہ ریزیڈنٹ بنا ہے اور اس کی فورن سور سیلری ہے ریزیڈنٹ بن کے فورن سور سیلری پاکستان میں ٹیک سیبل ہو گئی اور وہ اس سال کے تیس جون سے پہلے پہلے پاکستان چھوڑ کے چلا لاز ڈے اپ ڈے ٹیک سیر سے پہلے پہلے مطلب ایک بندہ ہے ٹیک سیر ٹیک ٹیک سیر ٹیک سیر ٹیک جولائی نائنٹین ٹو ٹیک جون ٹیک بنتا ہے نا کیا بن ریزیڈنٹ نو ٹیک سواز پیڑ آن ہیز فورن سورس سینری ٹیک بھی فورن کنٹری میں نہیں پہ کیا تھا ٹیک ٹیک لیکن ہی لیفت پاکستان آن 29 جون 2021 20 ان کیم بیک آن فرس جولائی 2020 صرف ایک دن کے لیے پاکستان سے باہر چلا جائے وہ دن کون سا ہے بڑا انٹرسٹنگ رول ہے ترٹیت جس ٹیکس یر کا انکم ٹیکس بل ہو گئی نا اس ٹیکس یر کے تیس جون کو وہ پاکستان میں نہ ہو بے شک اگلے دن پر آجائے فرس جولائی کو کون سا ٹیکس یر سٹارٹ ہو جائے گا تو لو کونٹری میں بھی ٹیکس پہ نہیں کیا اس سیلری کے اوپر پھر بھی فورنس اور سیلری کیا ہو جائے گی بچوں کیا ہو جائے گی اچھا یہاں پہ آرڈیننس نے انڈ لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا ہے لیکن اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے یہ دونوں رول سائملٹینیس میٹ ہونا ضروری یہ دونوں رول الگ الگ ہیں بہت سارے لوگ اس کو غلط پڑھاتے کہتا یہ دونوں سائملٹینیس نہیں یہ سائملٹینیس پورے کرنا نہیں ضروری یہ والا رول پورا ہو گیا پھر بھی فورنس اور سیلری اگزیمٹ یہ والا ادھر دیکھ میں اس اگزمپل کے لئے ادھر لکھا ہوا ہے کہ فورن کنٹری میں ٹیکس بھی نہیں پہ کیا پھر بھی اس کی فورنس اور سیلری کیا ہو جائے گی اگزیمٹ اوکی چلیں نوٹ کریں یا موسیقی اگزیمٹ موسیقی تردی کنٹری جعلی موسیقی گیا خاتل فورنᾡ اگزیم گیا سیلی تیس جون کو جاتا ہے بارہ بجے 29 جون کو جائے گا تو ایکزیمٹ ہوگی یا 29 جون سے پہلے جائے گا سمجھ باری بات 20 جون کو چلا جائے مارچ میں چلا جائے اپریل میں چلا جائے میہ میں چلا جائے 30 جون کو وہ پاکستان میں نہ ہوئے گا میرے آج تک ایک روپے ٹیکس پہ نہیں کیا بس بات پتہ کیا نہیں نہیں میں نے عمران خان کے گرمنٹ میں پہ کیا تھا پیسے تم نے دیئے ہیں 20 جون روپے سوال تم پوچھ رہے ہو 20 لاکھ کے لیے نہیں 50 جون روپے نہیں 50 جون روپے دماغ تھی کہ 50 جون روپے میرے آفیس میں آگے 50 جون روپے تو مجھ سے ملاقات بھی نہیں کر سکتا یہ تو ادھر آگے قسم قسم کی باتیں کرتے ہو یہ کسی دن میرے کلائن بن کے آو نا جی کلیر ہو گیا اس کے ساتھ میرے سپیشل تعلقات اچھا اگلا ہے ٹیکس ٹریٹی نمبر فور یہ سمجھا گئی بچوں یہ جو ہے نا یہ والا ٹاپک ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک پورے ٹیکس میں ہاں یہ اس چپٹر کا نہیں یہ پورے ٹیکس کا ون آف دا امپورٹنٹ ٹاپکس میں سے ایک ہے ٹھیک ہے یہ پورا جو سکوپ آپ انکم جو کل سے میں پڑھا رہے ہیں سمجھ ماری بات کیوں کہ آپ کا آگے پورے ٹیکس جو ہے نا اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ تو آپ نے اس کو بالکل کرسٹل کلیر کرنا ہے آج گر جا کے یہ چیزیں یاد کرنی ہے رولز یاد کرنے کوسٹن وغیرہ نہ کرے وہ میں کل انشاءاللہ پاس پیپر شروع کراؤں گا ان کے بھی کوسٹن کراؤں گا کل میں آپ سے سنوں گا کہ جناب مجھے اس کے بتا دے اس کے بتا دے مجھے اردو میں بتا دے آپ بے شک انگلیش میں نہ لیکن کونسپٹس آپ کے کلیر کلیر ہے نا بچوں ٹیکس ٹریٹی ٹیکس ٹریٹی کیا چیز ہے یہ اگریمنٹ کا نام ہے کس چیز کا نام ہے یا کونٹریکٹ کو کہتے ہیں اگریمنٹ یا کونٹریکٹ ٹیک ہے اور یہ کونٹریکٹ ہوتا ہے between two states ٹیک ہے اس کی کوئی بھی کونٹریکٹ تو آپ کو پتا ہے آپ بزنس لا پڑ رہے ہو کہ کونٹریکٹ تو آپ لوگ بناتے ہو اگر آپ پارٹی ہو تو آپ کوئی بھی terms and conditions رکھ سکتے ہو لونے کا جناب آپ نے آپ کو lawful lawful آپ کوئی بھی terms and conditions رکھ دو مجھے کوئی اعتراض نہیں میں تو اس کو دیکھوں گا جو آپ نے اور دوسری پارٹی نے آپس میں کیا کیے ہیں agree کیے میری بات سمجھ نہ آ رہی ہو کیا ہو گیا تو اگر یہ کوئی بھی فارم میں ہو سکتا ہے جو میں فارم بتا رہا ہوں اس میں resident person کی foreign source ہم کیا exceptions پڑ رہے ہیں تو ہم اس کے مطابق کونٹریکٹ بناتے ہیں for example پاکستان اور UK گرمنٹ کے درمیان کیا ہو جائے ٹیکس ٹریٹی ہو جائے معاہدے کو کہتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور انہوں نے آپس میں agree کیا کہ جناب UK میں جو پاکستانی citizens ہیں ٹھیک ہے یہ کبھی پاکستان واپس آئیں گے کیا ہوں گے بچوں کیا ہوں گے واپس آ کے کیا بن جائیں گے تو آپ نے ان سے UK income پہ tax نہیں لینا مطلب foreign source income پاکستان میں آ کے UK income کون سی income بن جائے گی اس پہ tax نہیں لینا اور پاکستان گرمنٹ نے اس بات کے ساتھ کیا کر لیا agree کر لیا تو اس case میں without any terms and conditions tax treaty کے through resident person کی foreign source کیا ہوگی exempt اس کی کوئی بھی form ہو سکتی ہے لیکن جو ہم exception پڑ رہے اس میں اس کی یہ format بن رہی سمجھ مہاری بات اس contract کے terms and conditions ایسے ہو بچوں لے رہے اسی کے ساتھ ہمارا یہ topic بھی complete ہوا اور یہ chapter بھی complete ہوا کل انشاءاللہ chapter number 5 پورا آپ لوگ revise کر آئیں ٹھیک میں آپ سے سنوں گا کل انشاءاللہ ہم pass paper start کریں مجھے بال point دے یہ note کریں مجھے مجھے مجھے